تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ بینک کا برادہ میں اگر آپ لوگ نے ایٹی ایم کارڈ کے لئے اپلائی کیا ہے تو ایٹی ایم کارڈ کتنے دن میں آپ کو ملنے والا ہے یہ سارا ڈیٹیل آپ لوگ کو کیسے پتا چلے گا تو ہی گئی سواگت ہے آپ سبی کا ایک اور شاندار ویڈیو میں تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں یار مجھے یہاں پر دیکھ سکتے ہوں کہ ڈیسپیچنگ کا میسج آ چکا ہے کہ میرا ایٹی ایم کارڈ جو ہے بھیس دیا گیا ہے وہاں سے کوریئر کے دوارا تو اس کا پین بھی میرے پاس ہے تو دیکھو آپ لوگوں کے پاس اگر ایسا میسج نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہو اور کیسے آپ لوگ کو میسج آئے گا اس ویڈیو میں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگ کو دینے والے ہیں تو دیکھو یار سب سے پہلے جروری چیز کی میں آپ لوگ کو دکھا دے رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ لوگ کو پین کروگے تو آپ لوگ کے سامنے یہاں پر آپ کا ایڈریس اور ویڈ نمبر اور ڈیسپیچنگ ڈیٹ اور کرنٹ سٹیٹس اور ساتھ میں ڈیٹ آپ لوگ کو اور پروڈکٹ بھی یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جائے گا یہاں پر نارملی آپ کسی بھی بینک آپ کو دیکھ سکتے ہو لیکن یہاں پر میرے کو ملا ہے بینک کا براؤدہ کے طرف سے تو میں یہاں پر بینک کا براؤدہ کی طرف سے دکھا رہا ہوں تو سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر مان لیجی آپ کے پاس ڈیسپیچ کا میسیج نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ کے پاس ڈیسپیچ کا میسیج نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کے کام کر سکتے ہو کہ اپنے بینک میں جا کر کے اور اپنا موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرالو تو اپ ڈیٹ کرانے کے بعد ہی آپ لوگوں کا ڈیسپیچنگ کا میسیج آ جائے گا اگر مان لیجی آپ کو ایٹی ایم کارڈ کا فارم فیل کر رہے ہو تو اس سے میں اگر آپ موبائل نمبر نہیں دیتا ہو یا پھر اس سے میں آپ نے مستیک کر دیا موبائل نمبر دینے میں یا پھر گلت نمبر دی دیا تو اس وجہ سے بھی آپ لوگ کو ڈیسپیچ کا میسیج نہیں آتا ہے اور آپ لوگ ایک جیکٹ نہیں پتا کر پاتے ہو کہ آپ کا ایٹی ایم کارڈ کتنے دن میں آپ کے ہوم اٹریس پر آ جائے گا اور کتنے دن میں آپ کو ملنے والا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ہمیں ملا ہے اور میں نے ڈیسپیچ پر جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ایٹ ٹریک پر جو ہے ایٹ ٹریک جو کوریر کمپنی ہے اس کے دوارہ میرا ایٹی ایم کارڈ آ رہا ہے اور ڈیسپیچنگ پین بیل بھی بیل نمبر بھی یہاں پر دے دیا گیا ہے ٹھیک تو خلال یہ دیکھیں تیس کو وہاں سے ہینڈوبر کر دیا گیا ہے کوریئر کمپنی کو اور آئی ہوپ لگ حق چار سے پانچ دن کے اندر میں ایٹی ایم کارڈ میرے ہوم انٹریس پر آ جائے گا ٹھیک ہے اور دیکھو یار آپ لوگ کہیں کہیں پر ایک مستیک کرتے ہو بہت بھاری مستیک کرتے ہو جو کہ کچھ لوگ کا ایٹی ایم کارڈ نہیں مل پاتا ہے اور مطلب کام بھی ٹائم لگیا تھا ایٹی ایم کارڈ لینے میں تو اس کا بھی ریجن ہے اگر آپ لوگ ٹھیک کر لیتے ہو تو آپ لوگ کو ایٹی ایم کارڈ ہنڈریٹ پرسنٹ مل جائے گا یہ بات میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جن کے موبائل پر میسج نہیں آیا ہے جروری نہیں ہے کہ آپ کے اگر موبائل پر میسج نہیں آیا ہے یا پھر آپ کا موبائل نمبر لنک نہیں ہے تو آپ لوگوں کا ایٹی ایم کارڈ نہیں وہاں سے بھی جا گیا ہے ٹھیک ہے ایسا جبوری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نمبر غلط ہو یا پھر آپ ڈیٹ مانگ رہا ہو جس کے وجہ سے آپ کے موبائل نمبر میسج نہیں آیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو یار کبھی لوگ گلتیاں کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ بتا دوں کہ جب بھی آپ فارم کو فیل کریں تو فارم کو فیل کرتے سمیں آپ لوگ اپنا جو سیکنڈ ایڈریس لائن ہوتا ہے اس میں اپنا موبائل نمبر دے دیں دیکھو یار موبائل نمبر سے ہونے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی پوسٹ مین یا پھر پوریر کمپنی کے پاس آتا ہے تو آپ کو موبائل نمبر کے جریعے کال کر کے آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے کبھی کبھی اگر آپ کا ایڈریس نہیں پاپاتا ہے یا آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتا ہے تو لوگ بینک میں دے دیتے ہیں یا پھر صدح جہاں سے انڈیلیور ہونے کے کارل ریٹر ہونے کا جو ایڈریس لکھا ہوتا ہے وہاں پر ریٹرن کر دیتے ہیں تو یہ ایسا کر دیتے ہیں تو آپ لوگ جرور موبائل نمبر لکھیں جب بھی آپ ایٹیم کارڈ اپلائی کریں تو اس طریقے سے آپ لوگ پتا کر سکتے ہو کہ آپ لوگوں کا ایٹیم کارڈ یا ڈیویٹ کارڈ کتنے دن کے بعد آپ لوگوں کو ملنے والا ہے یہاں پر کسی بھی بینک آپ لوگ چیک کر سکتے ہو جروری نہیں ہے بینک کا برودہ کا ہی ہے تو بینک کا برودہ کا ہی کر سکتے ہیں تو آج ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا ہوں شیئر بھی کر دینا ہم لوگ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے سلوسن تب تک کے لیے بائے بائے